اسلام علیکم ایسپائرنٹس اسلام علیکم ایسپائرنٹس اسلامی ہسٹری اور کلچر پاس پیپر 2018 پاس پیپر کے ہم 7 قویسٹن کو ڈسس کریں گے اور ہمارا پاس قویسٹن ہے دسکرائب دا سوشل پولیٹیکل سوشل پولیٹیکل کنڈیشن سافر ایبیہ بیفور دیڈان آف اسلام اسلام کے اظہور سے پہلے عرب کے معاشرتی اور سیاسی حالات کیا تھے ترائیبل سوسائیٹی اسلام کے اظہور سے پہلے جو عرب کے معاشرتی اور سیاسی حالات تھے اس کے اندر قبائلی معاشرہ کچھ اس طرح سے تھا جو قبائلی دھانچہ تھا کہ عربی معاشرہ قبائل میں منظم تھا جو بنیادی سماجی اقائیاں تھی اور ہر ایک قبینے کا اپنا سردار ہوتا تھا ان کے اپنے رسم و عواج ہوتے تھے اور روایات ہوتی تھی اور اس کے بعد وفاداری اور عزت یعنی اپنے قبینے سے وفاداری انتہائی احمد تھی جو اکثر ذاتی تعلقات پر فوقیات رکھتی تھی اور عزت اور شہرت بہت اہمیت کی حامل تھی اور جھگرے اکثر جنگ کے ذریعے تیہ پاتے تھے انواشرے کے اندر پھر مذہب اور رقائد کیا تھے تو زیادہ تر جو عرب تھے وہ مشرق تھے اور کئی دیوتاؤں اور دیووں کو پوجہ کرتے تھے مکہ میں بہت بدپرستی کا ایک مرکزی مقام تھا اور اس کے بعد قبائلی دیوتا بھی تھے جنہی ہر ایک قبیلے کے اپنے خاص دیوتا تھے جنہیں رہنمائی اور حفاظت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اس کے بعد اس میں جو معاشراتی درجہ بندی تھی وہ کس طرح سے کی جاتی تھی معاشرے کے اندر تو مختلف طبقات تھے معاشرے میں مختلف طبقات معاشرہ طبقات کے اندر تقسیم تھا جن میں جو رئیس تھے جنہی جو طاقت اور دولت کے حامل لوگ تھے اور اس کے علاوہ اس میں عام لوگ بھی شامل تھے اور غلام بھی شامل تھے پھر ہم دیکھتے ہیں رول آف ویمن ویمن ہیڈ لیمیٹی رائٹس اوف انکنسیڈ پروپرٹی اف دیار میل ریلیٹیو سوہبر سم ویمن ہیلڈ انفولینشل پوزیشنز ویڈین ڈیئر ٹائبز تو خواتین کا کیا قیدار ہوتا تھا معاشر میں کہ خواتین کی حقوق محدود ہوتے تھے اور اکثروں نے اپنے مرد رشتہ داروں کی ملکیت سمجھا جاتا تھا اور کچھ خواتین اپنے قبیلوں میں بااثر حصیت بھی رکھتے تھے اور اس قبیلے کے ایکونمی کنڈیشنز کیسے تھیں معاشی حالات کیا تھے تو تجارتی راستے جو تھے عرب اور مشرق اور مغرب کو ملانے والے اہم تجارتی راستوں پر یعنی عرب جو تھا وہ واقع تھا جہاں سالہ جات رہشم اور خوشبو جیسے اشیاء کی تجارت ہوتی تھی اس کے علاوہ ان کی جو نومیڈک لائف سٹائل تھا یعنی کہ بدو طرز زن کی تھا وہ کئی عرب جو بدو تھے وہ چراوے تھے جو اونٹ اور بکنیوں پر انحصار کرتے تھے سو عبادکارو نے ذراعت میں حصہ لیا اور خاص طرح پرجمت جیسے ذرخیز علاقوں کے اندر پولیٹیکل فرگمنٹیشنز کیسے تھی سیاسی بکھراو تھا سیاسی طور پر مرکزی حکومت کا فقدام تھا اور کوئی متحدہ حکومت جو مرکزی اختیار نہیں تھا سو قبائل کے درمیان یہ طاقت جو تھی وہ بٹی ہوئی تھی اور قبیلوں کے درمیان تنظار عام تھے اس کے بعد انٹر ٹرائبل کنفلیکٹ سے جنہی کہ بین اقوامی بین قبائلی جھگڑے تھے وسائل کے اوپر عزت اور تجارتی راستوں کے حوالے سے جنگیں ہوتی تھی اور جھڑپے ہوتی تھی اکثر سیاسی منظرنامی کا یہ حصہ دکھائی دیتی تھی دن ہم دیکھتے ہیں کلٹرل کنڈیشنز کیا تھی یعنی ثقافتی حالات کیا تھے تو جو زبانی روایاتی شاعری اور کہانی سنانے کا اس وقت ریواج بہت عام تھا اور نے تاریخ محفوظ کرنے میں بھی اور اجدار کا اظہار کرنے کے لئے بھی استعمال کیا تھا تھا ملاقات عزیبوں کا جو اثر تھا تو عرب کا خطہ اپنے عید گید کی تہذیبوں جیسے فالسیوں اور رومیوں سے متاثر تھا جسے ثقافتی تبادلہ بھی رہا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ظہور سے کہلے عرب کے معشرتی اور سیاسی حالات ایک پچیدہ منظر پیش کرتے تھے جس میں قبائلی وفاداریاں اس کے علاوہ مشرقان عقائد تھے سماجی طبقات تھے اور اس کے علاوہ منقسی سیاسی دھانچہ تھا تقسیم چودہ سیاسی دھانچہ تھا اور ان حالات نے اسلام کے لائے ہوئے انقلابی تبدیلوں کے لئے بھی زمین ہموار کی سو نیکس ہمارا قویسٹن ہے ہولی پروفیٹ ہجرات مکہ ٹو مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرات اسلام کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھی سو اس کوئی وضاحت کریں ہولی پروفیٹ ہجرات مکہ ٹو مدینہ ترننگ پوائنٹ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ہجرات کا پسے منظر کیا تھا تو مکہ میں ظلم ستم تھے ابتدائی مسلمانوں کو مکہ میں قریش کے قبیلہ کی طرف سے شدید ظلم ستم کا سامنا تھا اور بہت سی مشکلات کو ان کو سامنا تھا جسے مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مدینہ سے کیا کیا مدینہ سے دعوت ان کو ملی مدینہ جو اس وقت یسرب کے نام سے جانا جاتا تھا تو ان کے لوگوں نے حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے حمیت و حفاظت کی پیشش کرتے ہوئے انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دیتی لین سگنفیکنس آف ہجرات ہجرات کی اہمیت کیا ہے اسٹیبلشمنٹ آف دفاس اسلامی سٹیٹ پہلے ہی اسلامی ریاست کا کیا عمل میں آیا ہجرات کے نتیجے میں مدینہ میں پہلے ہی اسلامی ریاست قائم ہوئی جس نے مسلمانوں کو اپنے دین کی آزادانہ پہل بھی کرنے کے لیے ایک محفوظ مقام فرام کیا اور سیاسی اور سماجی جو اتحاد تھا یعنی پولٹیکل اور سوشل جنیٹی تو اس ہجرت نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا اور ایک مربوط معاشاتی جماعت بھی بنائی جو قبائلی وابسیگیوں سے بالاتار تھی دین کی ایمٹس دیورنگ دو ہجرات ہجرات کے دران اہم واقعات کون سے ہوئے تھے جرنے ٹو مدینہ دا پروفیٹ پیس بی اپانیم انڈیز کمپینینز انڈر ٹوک اپ پریلیس جرنی ٹو مدینہ فیسنگ فیڈس پرام دا قریش دیس جرنی ڈیموسٹریٹی دیر فیتھ اینڈ کمیٹمنٹ سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی انہیں مدینہ کی طرف ایک خطرناک سفر کیا جس میں انہیں قریش کے حملوں کا سامنا تھا اور اس سفر نے ان کے ایمان اور عظم کو ظاہر کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنسٹریشن آف مدینہ مدینہ کا کیا آئین تھا دستور تھا تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مساکہ مدینہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا دستور بنایا جس میں تمام شہروں کی حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کیا گیا تھا تو چاہے وہ مسلمان یعنی کہ تھے یا نہیں تھے چاہے وہ مسلمان ہوں جو جہودی ہوں یا باقی دوسرے قبائل ہوں ان تمام کے درمیان یعنی کہ جواپس کے تعلقات تھے اس کو بہتر بنانے کی ترغیب دی گئی اسلام کی ترقی پر کیا اثرات ہوئے مسلم کمینٹی مسلم کمینٹی کی توصیح ہوئی مدینہ اسلامی تعلیمات اور حکمرانی کا مرکز بن گیا تھا جہاں مزید لوگ اسلام کو بھول کرنے لگے تھے اور دین کی ترویج میں بھی مدد ملی ملکٹری اور سٹریجڈک بیس سٹریجڈک بیس سٹریجڈک بیس جب دین کی ترویج ہوئی پھر فوجی سٹریجڈک مرکز بنا مدینہ مکہ کی حملوں سے دفاع اور فوجی محمات اس طرح سے جنگ بدر کی تنظیم کا ایک سٹریجڈک مرکز بن گیا تھا اس کے علاوہ ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے بھی ترقی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ افماس کی و مسائجز کا کیا محمل میں آئے تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد نبی کی بنیاد رکھی تھی جو عبادت تعلیم اور موشاتی اعتماد کا مرکز بن گئی تھی پہلی اسلامی وکمانیتی اس کے علاوہ اسلامی اقدار کی تروید ہوئی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلامی اقدار جیسے عدل ہے مساوات ہے اور رحمت دلی ہے اس کو فروغ دینے کا موقع ملا جسے کمینٹی میں ایک مضبوط اخلاق کی نظام کائم ہوا ہجرت مکہ ٹو مدینہ was a pivotal movement in Islamic history marking the transition from persecuted community to a saving organized society so it laid the foundation for the expansion of Islam in established principles of governance community and co-existence that continues to influence the most involved today so حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے جو مدینہ حجرت تھی اسلامی تاریخ کا یہ ایک اہمور تھی اور جس نے ایک مظلوم جماعت کا کوئی منظم اور ترقی فضیر معاشرے میں تبدیل کر دیا اس حجرت نے اسلام کی توصیق کے لئے بھی بنیادیں فرام کی اور حکمرانی اور معاشرات زندگی اور آپس کے جو بہتر تعلقات کے اصول تھے وہ بھی قائم ہوئے جو آج بھی مسلم دنیا کو متاثر کر دی ہیں اور نیکس ہمارا کوئیسن ہے انلائز دا فیکل پالیسی ایڈاپٹی بائی عمر بن عبدالعزیز دیرن ہی سنے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مالیاتی پالیسی کا تجیہ کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو مالیاتی پالیسی تھی اس کو ہم ڈیسلس کریں گے سب سے پھر ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن اسلامی تاریخ میں پانچوں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے تو وہ سالسو سترہ سے سالسو بیس اسویں تک انہوں نے حکومت کی تھی اور ان کی حکمرانی کو عدل انصاف اور اس کے علاوہ فلاہ بیبود کے دور کے طور پر اجاد کیا جاتا ہے اور ان کی جو مالیات پالیسی تھی انہوں نے معاشراتی مساوات کو اکتصاری استقام کو روک دینے میں بھی اہم کی دار ادا کیا دین کی فیچرز آفیسی کال پالیسی ان کی مالیاتی پالیسی کی اہم خصوصیات کیا تھی ایکویٹیبل ٹیکسیشن انصاف اور مساوات کے اوپر زور تھا یعنی منصفانہ ٹیکسیشن حضرت عمر بن عزیز نے اس پاس کو یقینی بنایا کہ ٹیکس منصفانہ طریقے سے وصول کیا جائے اور انہیں غریب اور نیچلے طبقے کے لوگوں پر ضرورت سے زیادہ ٹیکس لگانے کو روکنے کے لیے انہوں نے اقدمات بھی کیا تھے ٹیکس ریلیف فاردہ نیڈی تو محتاجوں کے لیے ٹیکس میں نرمی کی گئی انہوں نے خاص طرح پر غریبوں اور کمزور طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دینے کے لیے بھی اقدمات کیے تاکہ وہ جو ٹیکس ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے ان کی مدد کی جائے سکے سو اس کے جسیس کرتے ہیں کہ کیا ایلیمنٹس ہے یعنی ایلیمنٹس آف کرپشن کی آتی کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوا انٹیگریٹی ان ایڈیمیسٹریشن انتظامیہ میں دیانتداری حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انتظامیہ میں دیانتداری پر سختی سے عمل کروایا اور وہ ٹیکس جمع کرنے والوں اور سرکاری افسران کے درمیان ایمانداری کے اوپر زور دیتے تھے سوائے تسابع اقدامات کیے جاتے تھے ان کی جانب سے کیے گئے انہوں نے ایسے نظام ہوتا رہے تھا جنہیں جن کے تحت جو سرکاری افسران تھے ان کے عمل کے لیے جنہیں ان کو جواب دے بنائے جا سکتا تھا تاکہ وہ ذاتی فائدے کے لیے اپنی کس طرح سے دولت کی تقسیمیں نہ ہوئی فلاہی ببود کے کس طرح سے پروگرام چلائے گئے اور کیا فائننشنل اسسٹنس تھی تو انہوں نے فلاہی جو پروگرام تھے ان کا آغاز کیا تھا جن کے ذریعے غریب ہوں اور جتیم ہوں اور اس کے علاوہ جو یعنی بیڈوز تھی بیوہ تھے ان کے بیوہوں کی مالی مدد بھی کی جاتی تھی تو ان کے معاشرتی انصاف کے اظمہ کا اظہار کیا جاتا تھا پبلک پروڈیٹس عوامی منصوبے سڑکیں پول اور ہر اسپتال جیسے عوامی منصوبوں کے لئے بھی فانڈس جو تھے وہ مختص کیے گئے تھے تاکہ شہروں کی مجموعی میاری زندگی کو بہتر بنایا جا سکے دینے زکاة اور خیرات دی جاتی تھی جو زکاة کی کیا اہمیت تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زکاة کی ادائیگی کے اوپر مسائز کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ زکاة کو منصفانہ طریقے سے ضرورت منطب پہنچایا جائے تاکہ جو معاشرتی فلحہ بہبود ہے اس کو فروغ دیا جا سکے سو سپورٹ فاردہ ڈیس اڈوانٹیج اور اس کے علاوہ جو یعنی آہ کمزور طبقے تھے ان کی بھی بندد کی گئی موشارتی فلحہ بہبود کی کوشش کی گئی انہوں نے ریاستی وسائل کا استعمال کر کے کمزور طبقے کے لئے بنددگاہ نظام قائم کیا تھا تاکہ ان لوگوں کو سہرہ دیا جا سکے جو معاشی مشکلات کا شکار تھے یعنی اکانومک گروت انسٹیبلیٹی اقتصادی ترقی اور زرائی ترقی کس طرح سے ہوئی کسانوں کی کس طرح سے مدد کی گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو انہوں نے زرائی ترقی کو فروغ دیا اور کسانوں کو مدد دی وسائل بھی دی ہے جس سے غزائی پیدوار میں اضافا ہوا اور اس کے علاوہ استقام میں اضافا ہوا اس کے علاوہ لینڈ ریفارمز کی گئیں زمین میں اصلاحات کی گئیں انہوں نے زمین میں اصلاحات مطارف کرویں جو زمین ان کے محصر استعمال کو فروغ دیتی تھی اور زرائی پیدوار میں بہتری لاتی تھی دن ٹریڈ اینڈ کومیرس ہے تجارت اور کاروبار حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کس طرح کیا جاتا تھا تو انکریجمنٹ فار ٹریڈ تجارت کو فروغ دیا جاتا تھا خلیفہ نے تاجنوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے تجارتی ٹیکس میں کم ہی کار کہ انہوں نے تجارت کو فروغ دیا سو جس سے معاشی سرگرمی سو عمر بن عبدالعزیز کی جو مالیاتی اپالیسی تھی انصاف مساوات اور مشارتی فلاہ بے بہبود کے اوپر مبنی تھی تو ان کی قرارت کی قرارت کی کرپشن کی خاتمیں دولت کی تقسیمیں اور اقتصاد یا سکام کو فروغ دینے کی کوشش ہونے ایک خوشحال معاشرہ بنایا اور ان کی حکومت اسلامی تاریخ میں اخلاقی حکمرانی اور مالیاتی ذمہ داری کا ایک بہترین نمونہ ہے تو نیکس ہمارا کوسٹن ہے گیوین انیلیٹی کا سٹیڈی اف دو مسلم آرٹی دیکٹر ان سپین سپیشل ریفرنس ٹو قطبہ ماس کی وار این الحمرہ سوال یہ ہے کہ سپین میں مسلم فن تعمیر کا تجزیاتی مطالعہ کریں خاص طور پر قطبہ کے مسجد اور غرناطہ کے الہمرہ کی حوالے سے سو انیلیٹیکل سٹیڈی اف دو مسلم آرٹیٹیکچر ان سپین سپین میں مسلم فن تعمیر خاص طور پر جو دور انگلیس 711 سے 1492 اس میں اس کے دوران اسلام فن ثقافت اور انجینی کا منفرد امتزاج پیش کرتا ہے سو اس دور کے دو نمائے تعمیراتی شاہکار ہیں قطبہ کے مسجد اور غرناطہ کا ہسٹریکل کونٹیکسٹ تاریخی پسے منظر اس کا کیا ہے اسپین میں مسلم حکمرانی نے فنون اور فن تعمیر کی ترقی کو فروغ دیا جس پر اسلامی اصولوں اور مقامی روایات کا بھی کہہ رہا سر تھا تو جید اور مسلمانوں عیسائیوں اور جہودیوں کے دل میں ثقافتی تبادلوں کا ایک اہم دور تھا قطبہ کی مسجد جو کہ کتھرڈرل دی قطبہ تھی فن تعمیر اس کے اندر خصوصیات تھی ہائپو سٹائل ڈیزائن تھے مسجد کا ڈیزائن کس طرح کا تھا کہ جنہیں ہائپو سٹائل ہال کی صورت میں جسے ستون اور محرابوں کی قطاروں سے سہارہ دیا گیا تھا جسے ایک منفرد اور کشادہ جگہ کا بھی احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں دوہری محرابے تھے سرخ و سفید رنگ کی رنگوں کی متبادل محرابوں کا استعمال ایک خصوصی حصیت رکھتا تھا وہ بسورتی میں بھی اضافہ کرتا تھا اور اس کے علاوہ محراب بنائے گئے محراب قبلہ مسجد کے محراب خوبصورت موزی کو خطاتی سے مزین کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں جو مسجد تھی اس کے روحانی اہمیت کو یہ ظاہر کرتا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلچرل سکنفیکنس سکافتی اہمیت اور علم کا مرکز سنٹر آف لرنگ کتبہ کے مسجد تعلیم اور علم کا ایک مرکز تھی جہاں مطلب سکافتوں کے سکالس جمع ہوتے تھی دن سیمبل آف جونیٹی اتحاد کی علامت تو یہ مسجد مطلب مذہبی برادروں کے درمیان ہم آنگی کی علامت تھی کیونکہ اسے بعد میں کیٹھ ریڈل میں تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے اسلامی تعمیرات تھے جو ایلیمیٹ سے ان کو بھی پرکرہ رکھا گیا سو اگر ناتا کا الہمرا محل کس طرح کا تھا اور فن تعمیر کی اس کی خصوصیات کیا تھی محل کی تعمیر کس طرح سے ہوئی تھی الہمرا محل اسلامی محلات تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے جس میں پیچیدہ ٹائل ورک ہے اور جب سم کی ایک اندھاکاری ہے اور لکڑی کے نقشیدہ چھتیں بھی اس کے اندر وڈر سیلنگ بھی اس کے اندر شامل ہے دین گرڈنز ان وارٹر اند وارٹر فیچرز ڈا گرڈنز اف الہمرا سچ اور اس کے علاوہ الہمرا کے جو باغات تھے باغات اور پانی کے چشمے تھے جیسے جنرل آئیف ہے اسلامی فلسفل کے مطابق یہ جنت کی اقاسی کرتے ہیں جہاں پر فوارے اور پانی کی نینے قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں اس کے علاوہ کلیگرافی جومیٹک پیٹرنز ہے خطاتی اور جومیٹک پیٹرنز محل کی ڈیواروں کو پیچیدہ خطاتی اور جومیٹک ڈیزائن سے مزین کیا گیا ہے جو اسلامی فرنوکالوں کے محارت کو بھی ظاہر کرتا ہے لیں ہم دیکھتے ہیں اس کی کلٹرل سیگنیفیکنس کو ثقافتی اہمیت کو تو پولیٹیکل سیمول الہمرا سب ڈیزائر وال پیلس اینڈ پورٹریس سیمولائزنگ سیمولائزنگ دا پاور اینڈ سوپسٹیکیشن آف نیسٹیٹ پلانس کی الہمرا محل ایک شاہی محل اور قلعے کے طور پر استعمال ہوتا تھا جو نصر خاندان کی طاقت اور ثقافتی ترقی کی علامت تھا اس کے علاوہ ٹورنس اٹریکشن سیارتی مقام جو تھے تو آج الہمرا جونسکو کے عالمی ویسے کا ہی حصہ ہے اور لاکھوں سیاہوں کو اپنی تاریخ اور تعمیراتی اہمیت کی وجہ سے اپنی طرف کو متوجہ کرتا ہے بعد کی تعمیرات کے اوپر کی آسرات ہے تو کردبہ کی مسجد اور الہمرا کی فن تعمیر نے بعد کے جو یورپی فن تعمیر تھی فاصل پر نشارت سانیہ کے دور پر یہ اثرات ملتب ہوئے تھے اور اس کے بعد اسپین کے فن تعمیر میں اسلامی گوٹھک اور جو اس کے علاوہ نشارت سانیہ تھی اس کے طرزوں کا ایک امتزاج اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم فنون نے یورپی ڈیزائن کو کس طرح سے متاثر کیا سو مسلم آر ڈیٹیکٹر ان سپین اگزمپلیفائیڈ با قطبہ ماس کی سپین میں مسلم فن تعمیر جس کی نمائنگی کتبہ کی مسجد اور قرناطا کے علام راہ سے ہوتی ہے اسلامی تحضیب کی فنکارا اور اس کے علاوہ ثقافتی کامجابیوں کی نشاندہ بھی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس یہ جو سٹریکچر ہے جو مارتے ہیں وہ نہ صرف وہ تعمیراتی جدد کی شاندار بلکہ جو اس کے یعنی انٹرکلٹر ڈائلوگز ہیں یعنی بین اقوامی ثقافتی مقالمے کی علامت بھی ہیں جو دور اندلیس خصوصیات تھی سو دیر انڈیورنگ بیوٹی انڈیسٹیکل سکنیو کنٹینیو تو انسپائر ایڈمائیریشن سٹری ٹوڈی اور ان کی پائیداری خوبصورتی اور تاریخ اہمیت آج بھی دنیا بھار کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور متوجہ کرتی ہے کہ عباسی دور میں فلسپیانا سائنسی اور عدبی ترکیات کی بزہار کرے تو عباسی خلافت جو ساسو پٹا سے بارہ سو اٹھاون اسمی تاقائم رہی تھی وہ اس کو یہ اسلامی تاریخ کا سنیری دور سمجھا جاتا ہے اس دور میں فلسپا سائنس اور عدب کے میدانوں میں کافی ترقی ہوئی جس نے اس وقت کے فکری محول کو نئی شکل دی اور آنے والی نشنوں پر گیرے اثرات بھی مرتب کیے جنانی فلسپی کا اثر اور تجمہ کی تحریک شروع ہوئی تھی عباسی دور میں سکالرز نے جنانی فلسپیانا ٹیکسٹ کو عربی میں تجمہ کیا تھا جس سے جو رستو فلاتون اور گیلن جیسے فلسپیوں کے کام اسلامی دنیا میں دستیاب ہوئے اور فلسپس کون سے تھے فلسپس میں الگندی الفرابی اور ابن رشد جیسے مفقرین نے جنانی خیالات کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے مربوط کیا اور نائے فلسپیانا نے زیاد بھی پیش کی اسلامی فلسپی کی ترقی کی طرح سے ہوئی ایتھکس این میٹا فلسپیس تو مسلم فلسپیس نے اخلاقی آر موجود اور خدا کی فطرہ جیسے جو موضوعات تھے ان کے پر بحس کی اور اس کے علاوہ میٹا فلسپیس اور ایتھکس کے میدان میں اہم کی دائرہ دا کیا سوفیزم دی امرجنس آف سوفیزم ویڈ پروسپیس لائک الگزالی امفیسائز سپیجولیٹی این اینر ایکسپیرینس ان ریچنگ اسلامی پھار الگزالی جیسے سوفی فلسپیس نے روحانیت اور باردنی تجربات پر دور دیا جس نے اسلامی فکر میں گہرہی پیدا کی اس کے بعد ہے سائنسی ترقیات کیا رہی اس دور میں مطلب شبو میں ترقیات ہوئی ریاضی میں خوزمی جیسے سکالرز نے جبرہ کے بنا دی تصورات پیش کی اور الگورثم اور اس کے علاوہ شاعری نظام کو بھی ترقی دی اور اسٹرونمی فلکیات کے اندر اباسی طور میں فلکیات تھی جو رست گائیں تھی وہ قائم کی گئی تھی اور البطانی جیسے مہاری فلکیات نے فلکی مشاہدات کی درستگی میں اس کو درست کرنے میں اس کو صحیح کرنے میں نمائی بہتری پیدا کی سو اب ہم دسکس کرتے ہیں انویشنز ان میڈیسن کے میڈیسن میں کونسی اخترار ہوئی اجازات ہوئی اور کس طرح سے جنہی کن شخصیات نے رول پلے کیا تو ابن سینہ جیسے جو طبیب تھے انہوں نے القانون فلٹیب جیسے اہم ٹی بی ٹیکسٹ لکھے جو صدیوں تک ٹی بی علوم کا میار بھی رہے اس کے علاوہ عباسی دور میں ایسے ہسپتال قیم کیے گا جو طبی علاج کے ساتھ تعلیم کو بھی فروغ دیتے تھے اور عوامی صحت کی اہمیت کے اوپر زور دیتے تھے اس کے علاوہ اس میں عدبی ترکیات ہوئی یعنی عربی عدب کا فروغ ہوا شاعری اور نصر عباسی دور میں عربی شاعری میں ایک نئی زندگی آئی ابو نویس اور المتنبع جیسے شورہ نے محبت فطرت و زندگی جیسے موضوعات کے اوپر انہوں نے اشار تفلیق کیے اس کے علاوہ سٹوری ٹیلنگ تھی اس میں جنی داستان گوئی اللہ فلیلہ و لیلہ یہ ہزار داستان تھی جیسے اشہائکار اسی دور میں جنی کے وجود میں آئے تھے اور جو داستان گوئی اور عوامی حقائیات کی ایک زبردست روایات کو ظاہر کرتے ہیں دینڈیویلپمنٹ آف ہسٹریکل رائٹنگ اور تحریکی تحریروں کی ترقی ہوئی مورخین جو تھے یعنی ابن خلدون اور المقری جیسے اسکالز نے تحریکی واقعات کو دستویدی شکل دی تھی جسے اسلامی تحذیب کی تحریکی نگاری میں کافی نمائم کے دار ادا کیا گیا بین المذہب موقع میں تو عباسی دور میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو سکافتی تبادلے تھے ان کو فروغ ملا تھا جس نے ایک کو فکری تعاون کے محل کا جنم دیا تھا اس کے علاوہ ٹرانسلیشن سنٹرز تھے یعنی تجمہ مراکز سے بغداد جیسے جو شہر تھے وہ سکالز کے مراکز بن گئے تھے اور مطلب سکافتوں کے افراد نے مل کر یہاں پر علم کا تبادلہ کیا سو عباسی خلافت کا دور جو تھا وہ فلسپیانہ، سائنسی اور عدبی ترقیات کا ایک اہم زمانہ تھا اور فلسپی کے جو انٹیگریشن سی سیاسی میدانوں میں استعارات اور انویشن عربی عدب کی ترقی کے لئے ایک بھرپور کی محول کو اس نے جنم دیا اس دور نے اسلامی دنیا اور مغرب تہذیب سے اس میں آنے والے فکری رجحانات کی بنیاد رکھی اور عباسی دور کی علمی اور ثقافتی شرابتیں آج بھی زندہ ہیں سو نیکس ہمارا قویسن ہے کہ قویسن ہے کہ عثمانی سلطنت کی انتظامی اصلاحات کا تنقیدی جائزہ نے خاص طرح پر تنظیمات کی حوالے سے سو تنظیمات جو عثمانی سلطنت کے دوران ایک اہم انتظامی اصلاحات کا یہ دور تھا اور جس کا مقصد ریاست کو جدید بنانا تھا اور اس نئے سیرے سے اسے منظم کرنا تھا تو یہ جو اصلاحات تھی یہ درونی چیلنجز اور بیرونی دباؤ جیسے فوجی فیکاس ہو گئی یا قومی تحریکیں اس طرح کے عروج کے رد عمل میں یہ شروع کی گئی تھی سو تنظیمی تنظیمات کی اصلاحات کا کیا بیک ڈراؤنڈ ہے تو اس میں قوم ڈسوس کرتے ہیں سلطنت کا زوال کی طرح سے آیا تھا عثمانی سلطنت کا عثمانی سلطنت کو علاقائی نقصانات اس کے علاوہ معاشی مشکلات اور مطلب عبادیوں میں بڑھتی حقوم پرستی کا سامنا تھا اس کے علاوہ پریشر فار مرڈنازیشن جنگ جدیدیت کا دباؤ تھا یورپی طاقتیں اصلاحات کا مطالبہ کر رہی تین طاقے بہتر اکمرانی اور فوجی جو انہاں کارکرد کی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اب ہم ڈسکرس کرتے ہیں ان کے اوبجیکلز کو مقاصد کیا تھے کہ مرکزی حکومت کی اتھارٹی کو مضبوط کیا جائے گا یہ تھا موڈنازیشن مگر بھی ترس کے انتظامی فوجی و تعلیم روایات کو اپنانا اب تنظیمات کی جو اہم ریفارم سی وہ کون سی تھی انتظامی صلاح تھی یعنی نئے کورڈ بنائے گئے قانونی کورڈ نئے قوانین متعارف کرا گئے جو قانون کے سامنے مصابات پر زور دیتے تھے اور مذہبی حکام کے اختیار کو کام کرتے تھے بیورکریٹک سپیکچر تھی یعنی ایک جدید بیورکریٹک نظام قائم کیا گیا تا جس میں وہ کر رہا ہے نقاروں کے ذریعے کارکہ دیگی اور جواب دیگی کو بہتر بنایا گیا اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس دور کی ملکری ریفارمز کو فوجی صلاحات کو موڈنازیشن آف دا آرمی یعنی فوج کو جدید بنایا گیا مغربی موڈلز کی بنیاد بر فوج کی تنظیم میں نوکی گئی تربیت کی گئی اور فوجی اکیڈمیاں قائم کی گئی جس کے علاوہ جبری اتھارٹی تھی جبری طور پر بھتی کی گئی ایک بڑی اور مصر فوج بنانے کے لئے لازمی فوجی خدمت کو بنافض کیا گیا اس کے علاوہ اس دور میں تعلیم اسلاحات کیا رہی جنید سکولوں کا قیام عمل میں آیا جدید علیم فرام کرنے کے لئے سیکلر سکولوں اور جنورسٹیوں کا قیام کیا گیا اور مذہبی اداروں کے اثر کو کام کیا گیا اس کے علاوہ نصاب کے اندر بھی تبدیلیں لائے گئیں یعنی سائنس اور فالس پا جیسے مگر بھی مضامین کا کو انٹروڈیوز کروائے گیا تاکہ تعلیم جوابتہ شہر ہی پیدا کیا جا سکے اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس دور کے ایکونمیک ریفارمز کو انفرسٹیچر کی ترقی ہوئی یعنی ریلویز سڑکوں اور ٹیلی میں جو سرمایہ کاری ہے وہ کی گئی تاکہ مواصلات کو تجارت کو بہتر بنائے جائے سکے ٹیکس کے نظام میں بہتری لائے گئے اصلاحات کی گئیں محصول میں اضافہ کرنے اور منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانے کے لئے ٹیکس کے نظام میں تبدیلیاں کی گئیں اور اس کے علاوہ تنظیمات کی کامجابیاں تھی اور قانونی مساوات اصلاحات نے ایک زیادہ منصفانہ قانونی فریمورک قائم کیا جس نے تمام اشہریوں کی حقوق کو بھی فروغ دیا چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو جن کلٹرل انٹیگریشن سے ریفرس ٹو پرمورڈ سنس آف آدمان ایڈنٹی امانگ ڈاواز ایتنیک گروپ مطلب نصیق گروہوں کے درمیان ایک مشترکہ عثمانی شناخت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی مرکزی اتھارٹی قائم کی گئی مضبوط مرکزی اتھارٹی نے مقامی رینموں کے انفرائنس کو کام کیا اور حکمانی کو بہتر بنایا اور پیشہ ورانہ بیورکریسی بنائی گئی ایک پیشہ ور بیورکریسی کی ترقی ہو جو سلسنت کی بچیدہ ضروریات کو پورا کرنے کی قابل تھی اس کے بعد تنظیمات کی صلاحات کے اوپر تنقید بھی کی گئی یعنی مضاعمت اور مخالفت کا اس کو سامنا کرنا پڑا پنزرویٹیو بلیک بلیک ایشیو کیا گیا قدامت پسند مخالفت کی گئی سیکلوریزیشن اور اسلامی قانون کے قدار میں کمی کی مخالفت کی اس کے علاوہ نیشنل مومنٹ سے کم پرس تحریکیں تھی یعنی سلسنت کے اندر نسلی گروہ جیسے نسلی گروہ تھے سربز اور یونانی اصلاحات کے نتیجے میں خود کو نظر انداز محسوس کرنے لگے اور خود مختاری کی طرف مائل ہوئے سو اس ان تمام جو اصلاحات کی گئی چاہے وہ ایکانومی ہوں ملتی ہوں یا ایڈوکیشن کے اندر ہوں یا کلچر ہوں سوشل ہوں ان تمام کو ایمپلیمنٹ کرنے میں بھی چیلنجز کا سامنا تھا یعنی کرپشن تھی اصلاحات کے باوجود بیورکریسی کے اندر کرپشن برقرار رہی تھی جسے اصلاحات کی محسوس عملداری بھی متاثر ہوئی اور اس کے علاوہ ان کمپلیٹی فارم سے مکمل اصلاحات تھی کئی اصلاحات مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکی جسے لوگوں میں ادم اتمنان پیدا ہوا سو پائدار جو حل کی کمی تھی اصلاحات نے فوری مسائل کو حل کیا اور لیکن سلطنت کے زوال کے توبیر مددی حل بھی فرام کرنے میں ناکام ہی سو تنظیمات کے اصلاحات عثمانی سلطنت کو جدید بنانے میں اور بدلگتے ہوئے حلات کے مطابق دھالنے کے ایک اہم کوشش تھی اور ان اصلاحات نے ایک زیادہ مرکزیت پسند اور جدید ریاست بنانے میں کچھ کامیابی حاصل کی لیکن انہیں اہم چیلنجز کا اور تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا سو جو جنہی کندہ قدمت پسند ایلی میرس سے ان کی مساہمت اور صلاحات کی نامکمل نیچر نے اس بات کو یہ ہائلائٹ کرتی ہے کہ ایک دعواز اور تاریخ کی سرطنت میں تبدیلوں کو نافذ کرنا کتنا پیچیتا تھا سو تنظیمات نے مستقبل کی اصلاحات کی بنیاد رکھی لیکن روایات اور جدیدیت کے درمیان ترزاد کو بھی واضح کیا سو لاست مرا قویسٹن ہے کہ رائٹ اکمرینسی ایسے ان اسلام انڈا چیلنجز آف موڈنٹی یورپینین وڈشوٹ بھی ان ایجنڈا فادہ ٹوینٹی وان سنچری اسلام اور جدیدیت کے چیلنجز پر ایک جامعہ مضمون لکھیں اور آپ کے رائے میں ایک ویسے انسدی کے لئے کیا ایجنڈا ہونے چاہیے اسلام انڈا چیلنجز آف موڈنٹی ان ایجنڈا فادہ ٹوینٹی وان سنچری اسلام اور جدیدیت کے درمیان جو یعنی کہ انٹریکشن ہے یہ پیچید آ رہا ہے جس میں چیلنجز اور اپرچینٹیز دونوں شامل ہیں جیسے جیسے دنیا ایک ویسے انسدی میں آگے بڑھ رہی ہے مسلمانوں کو اپنے ایمان کو جدید دور کی حقیقتوں کے ساتھ ملانے ملانے کی اہمان کرنے کی ضرورت کا سامنا ہے سو جدیدیت کے اسلام پر اثرات اور مستقبل کے جنہ کی تجویر کو ہم دیکھیں ڈسکس کرتے ہیں انڈرسٹیننگ موڈنٹی جدیدیت کو سمجھنا ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ موڈنٹی کیا ہے جدیدیت کیا ہے جدیدیت سے مراد وہ سماجی ثقافتی اور معاشی تبدیلیاں ہیں جو مغرب میں ایٹین سنچری کے آخر میں شروع ہوئے موڈنٹی اور جنہوں نے دنیا بھر کو متاثر کیا سو اس میں انفرادیت سوکلوریزم فیموریت اور سائنسی جو اثرلال ہیں پریشنیلیتیاں جیسے تصورات اس کے اندر شامل ہیں مسلم موڈنٹی پر کیا اثرات ہوئے جدیدیت نے مسلم موڈنٹیوں کے اوپر گیاں اثر ڈالا ان کے سیاسی دھانچے ان کے ثقافتی روایات اور سماجی اصولوں کو متاثر کیا جدید کی حالات سے مسلمانوں میں ایمان روایات ترقی کی حوالے سے مبیسہ کیا جدیدیت کے دوران اسلام کو چیلنجز درپیش تھے سیکلوریزم اور مذہب ایک بڑا چیلنج سیکلوریزم کا عروج ہے جو مذہب کو عوامل زندگی سے علاق کرتا ہے اور بہت سے مسلمان جو ہیں وہ سیکلور حکومتوں کو مذہب رات اور سیکلور ریاستوں میں اسلامی اصولوں کو برکار رکھنے کے مسئلے سے گزر رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ثقافتی شنافت کو عالم گریت کی وجہ سے گلوبلیزیشن کی وجہ سے مطلق ثقافتیں جو ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں جس سے مسلمانوں کے لئے اپنی ثقافت شنافت کو برکار رکھنا مشکل ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو یہ خط چاہے کہ یہ اپنی روایہ ترکدار کو تیزی سے بندل کی دنیا میں کھو دیں گے اس کے علاوہ ایکونمک ڈیسپورٹیز ہیں معاشی ادھم اصابات ہیں جدیزن نے معاشی چیلنجز بھی لائے ہیں جن میں ادھم اصابات ہیں غربت ہیں تو بہت سے مسلم مقصدیتی مالک ترکیاتی مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے شیرنگ کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اسلامی پرنسپالز کی پاسداری کی کوشش کرتے ہیں ثم اکستمیزم اور مسانکلہ تشریحاتی تشریحاتی ہیں غلط تشریحاتی نے ان مسلمانوں کے لئے بڑا چیلنج کی پیدا کیا ہے جنہی جو انتحا پسند گروہ ہیں ان کا اُبھرنا جو اسلام کی نمہینجی کے دعویٰ کرتے ہیں دین کے بارے میں منفی تصورات کو فروغ دیتے ہیں ہیں انہیں غلط شیحات نے مسلمانوں کے لئے بڑا چیلنج پیدا کر دی ہے جو امان اور افام و تفہم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں سو ان ایجنڈا فارد ٹوینٹی سنچری تعلیم پر زور دینا تنقیدی سوچ تعلیمی اصلاحات کو فروغ دینا جو کرتیکل تھنکنگ اور اسلامی تعلیمات کے گیری انڈسٹیننگ کی حسنہ فضائی کریں اور اس کے بعد جدید سائن سے جدید سائنسز کو روایت اسلامی تعلیم کے ساتھ مربوط اس کے علاوہ پرموٹنگ سوشل جسٹس سماجی انصاف کو فروغ دینا ہے یعنی مسلم معاشروں میں سماجی انصاف اور معاشر جو برابری اس کو فروغ دینے کے لئے پالیسن کی حمایت کی جائے غربت اور اس کے علاوہ جو امتیازی صلوق ہے جیسے مقامی اور جو علمی چیلنج سے نمٹنے کے لئے فعال کمینتی کی شمولت کی حسنہ فضائی کی جانے چاہیے اس کے علاوہ فوسٹنگ انٹر فیٹ ڈائلوگز ہیں جنہیں کہ بین المذہب مقالمے کو فروغ دیا جائے بلڈنگ بریجز مسلمان اگر مسلموں کے درمیان جنہیں کو فروغ دینے کے لئے بین المذہب مقالمے کے پلیٹ فارم کیے جائیں اس کے علاوہ اقدار انصاف رحم دلی اور انسان حقوق کے احترام جیسے مستر کا جو اقدار اندھیوں پر توجہ دی جاتا کہ پورا من محول پرموٹ کیا جاسا کہ اس کے علاوہ رسپیکٹ فار ڈیویسٹی مسلم کمینٹی اور جو وسیط اور معاشرے ہیں اس میں جو ڈیویسٹی ہے اس کو تسلیم کرنا اور احترام کرنا قبولت کی ثقافت کو فروغ دے گا اس کے علاوہ اس میں انکلوجیو پالیسیز شامل ہو سکتی ہیں ایسی شاملیہ کی پالیسیوں کا نفاظ جو اسلام کے مطلب پھر کون سکتوں میں پاس منظر کا حیاتہ کرے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوٹلائزنگ ٹکنولوجی یعنی ٹکنولوجی کا استعمال کس طرح سے کیا جانا چاہیے تو مسلمانوں میں ڈیجیل خانی کی فروغ دینا بہت ضروری ہے تاکہ تعلیم مواصلات اور معاشی ترقی کے لئے ٹکنولوجی سے خائدہ اٹھایا جا سکے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کر کے انتہا پسند بیانیوں کا مقابلہ کیا جائے اسلام کی زیادہ دوسر پیش کیا جانا چاہیے جدیدت کے چیلنجز مسلمانوں کے لئے رکابت ہیں اور مواقع دونوں کی رمائنگی کرتے ہیں تعلیم کے اوپر زور دے کر سماج انصاف کو فروغ دے کر بین المذہ مقالمے کو آگے بڑھا کر دیوستی احترام کر کے ٹکنولوجی سے فائدہ اٹھا کر یہ تمام چیزیں کر کے مسلمان اپنی ایمان کے ساتھ کرتے ہوئے نیوی گیٹ کر سکتے ہیں یہ ایجنڈا نہ صرف موجود مسائل کو حل کرنے کے لئے مددگار ہوگا بلکہ ایسے مستقبل کی بنیاد بھی رکھے گا جہاں اسلام یا عالمی معاشرے میں مصبت کی دار ادا کرے اس راہ میں آگے بڑھنے کے لئے ایک متوازن نکتہ نظر کی ضرورت ہے جو ایمان اور جدید دنیا کی حقیقتوں کے درمیان ہم آنگی پیدا کریں اسلامی کیسٹی انکلجر پاس پیپر ٹو تھو تھوزن ایتین کے ہم نے سیون کو ریسس کیا ہے تو ان ٹاپس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کومیٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ